اسلام علیکم رحمت اللہ یہ دو طرح کی روایتیں پوچھئے ہیں ایک ہے کہ مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کے حوالے سے تو یہ روایت مسلم احمد میں بیس ہزار پانسو اسی سورہ نبی دعوت میں اکتیس سو اکیس ابن ماجہ میں چودہ سوڑتائیس نمبر روایت ہے معاقل بن عیسار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سبحانہ ایک قرآو سورہ یاسین علامہ اتاکم اپنے قریب المرگ لوگوں کو پارک کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو تو ہمارے ہاں لوگ ایسا کرتے بھی ہیں یہ روایت ضعیف ہے اس میں دو علتے ہیں ایک ابو عثمان ناہدی مجھولہ بھی ہے اور دوسرا ان کے والد بھی مجھول ہیں ان دو علتوں کی وجہ سے یہ روایت ثابت ہے اس لئے مردوں کے پاس قریب المرگ لوگوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت پڑھنا درست نہیں دوسرا مسئلہ اس کو قرآن کا دل کہا گیا تو یہ روایت بھی جامعہ ترمزی میں ہے انصر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمایہ اِنَّا لِكُلِّ شِنْ قَلْبًا وَقَلْوَ الْقُرْآنِ يَاسِنْ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے وَمَنْ كَرَا يَاسِنْ قَتَبُ اللَّهُ لَهُ بِكِرَا تِحَا قِرَا تَلْقُرْآنَ اَشْرَ مَرْرَا تِنْ اور جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا لَتَلَا اس کی قرآن کے بدلے اس کو دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا سواب دے گا تو یہ روایت جامعہ ترمزی میں اٹھائی سو ستاسی نمبر روایت ہے اس کے علاوہ یہ روایت مسند بزار میں بھی ہے سنندارمی مسند شہاب تو یہ روایت ہے اللہ مالبانی راہ مولانے اس کو سلسلہ ضعیفہ ایک نمبر ہے ایک سو انتر وہاں اس کو منگرد قرار دیا ہے کہ اس میں مقاتل بن سلیمان راوی ہے تو جامعہ ترمزی میں اور دیور نسخوں میں مقاتل بن حیان لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ مقاتل بن سلیمان ہے جیسا کہ کتاب الارل میں ابن ابی حاتم نے اس کی وضاحت کی ہے تو انہوں نے بھی اس روایت کو منگرد قرار دیا ہے دوسری علیت ہے اس میں حارون ابو محمد یہ مجھورہ بھی ہے اور قطادہ تدلیس کر رہے ہیں تو سورہ یاسن کے حوالے سے اور بھی فضائل کے حوالے سے کچھ روایتیں آتی ہیں تو اس بارے میں کوئی بھی فضیلت کے لحاظ سے کوئی روایت سورہ یاسن کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں یہ قرآن کی ایک صورت ہے جس کی تلاوت کا عام صورتوں کی طرح سواب ملتا ہے تو باقاعدہ فضائل اس کے رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے السلام علیکم موسیقی